اس لیسن میں ہم ڈسکس کریں گے جے شیپ ڈسٹریبیوشن اور ریورس جے شیپ ڈسٹریبیوشن یہ صرف انٹروڈکشن ہے آپ کا نیکس لیسن میں ہم جائیں گے تو ان کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے یہاں میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو اٹلیسٹ آئیڈیا ہو جائے کہ جے شیپ ڈسٹریبیوشن میں گریف کیسے بنتے ہیں اور اس کا ریورس جے شیپ میں کیسے بنتے ہیں جے شیپ ہوتا کیا ہے؟ definitely آپ کو نام سے پتا چل رہا ہے کہ جے کی طرح جے کی شیپ کا لیٹر جے کی طرح گریف بنے گا it has more data values on the right side آپ دیکھیں گے جب گریف بنے گا کہ right پہ آپ کو زیادہ data ملے گا اور as decreases towards left side تو دیکھیں یہ right ہے آپ کے پاس اور جیسے جیسے آپ left کی طرف move ہوں گے آپ کو کم data ہوتا جا رہا ہے میں آپ کو یہ show کر کے دکھاتی ہوں یہ ہم نے column لے لیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں class اور frequency میں بنا لیں اگر آپ چاہتے ہیں class boundaries اور frequency میں grab بنا لیں تو میں class boundaries میں اور frequency میں بنا کے دکھاتی ہوں آپ کو آپ insert پہ جائیں insert سے آپ جائیں گے line پہ اور یہاں سے آپ اس کو دیکھ لیں یہ آپ کے پاس دیکھیں پہلے line بڑی تھی آپ کے پاس یہ bar right پہ آپ کے پاس زیادہ data تھا 40 تھا پھر 34 ہوا پھر 25 ہوا جیسے جیسے آپ جاتے جا رہے ہیں لیکن یہ تو bar ہے یہ تو j shift نہیں ہے کیسے ہوگا بہت simple ہے کسی بھی ایک بار پہ کلک کریں یہ select ہو جائے گا آپ دیکھیں گے circle appear ہو گئے اس کو آپ right کلک کریں format data series پہ چلے جائیں یہاں سے آپ gap کو remove کر دیں اور ok ہو گیا یہ آپ کا ایک prominent ہو گیا کہ دیکھیں یہ یہاں سے data value آپ کی right پہ زیادہ تھی جیسے جیسے آپ left پہ جا رہے ہیں کم ہو گئی تو یہ more or less similar to letter j کی طرح ہے اس لئے ہم اس کو j shape کہتے ہیں آپ یہاں سے چاہتے ہیں تو اس کو اگر ہم transparent کر لیں اگر آپ نے اس کو اور زیادہ prominent کرنا ہے آپ audience کو آپ نے دکھانا ہے یہاں سے اس دفعہ ہم کوئی اور غلط پک کرتے ہیں پرپل لے لیتے ہیں اور اس کا weight ہم اس کو دیتے ہیں 3 point تو یہ بھی آپ کا اس طرح ہو گیا j shape کی صورت میں ہو گیا یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ اس کے قرار بھی change کر سکتے ہیں جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کیسے کرنا ہے آپ نے کیسے audience کو دکھانا ہے تو دیکھیں right پہ آپ کا data زیادہ ہے اور gradually decrease ہو رہا ہے towards left یہ j shape ہو گیا اس کا opposite جو ہے وہ reverse j shape ہوگا reverse j shape میں کیا ہے it has more data values on the left left پہ زیادہ ہوگا and decreases towards right side یہاں پہ جا کے کم ہوتا جائے گا اور یہ reverse j کی طرح آئے گا اس میں میں آپ کو classes اور class frequency میں سکھاتی ہوں لیکن select پہلے آپ نے کرنا ہے کبھی نہیں بولنا کہ آپ select کے بغیر کوئی function perform کرنا ہے نہیں ہوگا آپ سے اور آپ کی confusion بڑھ جائے گی دیکھیں یہاں زیادہ ہے یہاں کم ہو رہا ہے j shape تو نہیں بنی کیا ہوگا right اس کو کر دیں آپ format پہ جائیں یہاں سے آپ اس gap کو remove کریں اور یہاں آپ اس کو اٹھیں کریں چاہتے ہیں کہ data levels بھی آپ یہاں لے آئیں یہاں سے آپ کے پاس کہاں show کرنے ہیں آپ نے insight پہ base پہ end پہ چلے ہی زہوہ ہم base پہ show کر کے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہو گیا color آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں right جو میں نے آپ کو بتایا تھا color scheme same function آپ یہاں سے بھی perform کر سکتے ہیں جیسے بھی آپ audience کو دکھائیں right پہ آپ کے پاس زیادہ data ہے sorry left پہ زیادہ ہے اور یہ آپ کے پاس decrease ہو رہا ہے towards right side یہ ہے reverse j's shape اس سے related کوئی question ہے لکھ سکتے ہیں without any hesitation sima academy کو subscribe کرنا نہ بھولیے اور بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ